ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں The Voice of Kashmir اور Kashmir Online جو ہستی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے عبد المجید ککرو نام تو آپ نے سنا ہوگا ایک انٹرنیشنل کھلاری ہے انڈیا کے لیے کھیلے ہیں بحثتی کیپٹن بھی کھیلے ہیں اور آج کل کیا مصروفیات ہیں ان کی ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے پہلے ہم مجید صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا اپنے ساتھ بات کرنے کا مجید صاحب سے ان کے زندگی کے بارے میں اور یہ مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا اس پہ بھی بات کریں گے مجید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین آپ کو اس وقت رو برو دیکھ رہے ہیں مجید صاحب یہ بتائیے کہ اصل میں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ کا فیوچر جو ہے جو آپ نے فٹوال میں ایک اہم کردار ادا کیا ریاستی سطح پہ نہیں بلکہ ملکی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ آپ نے اپنا نام روشن کیا تو کہاں سے آپ کی تعلیم شروع ہوئی اور کہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا سر میں تو پیدا ہوا ہوں کوکر بازار میں کوکر بازار کی گلیوں میں میں نے فٹوال سکھا ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس پینسے نہیں ہوتے تھے اس وقت ہم پہلے لفاپہ جمع کرتے تھے کاکس بڑھتے تھے لفاپے میں اس سے کھلنا شروع ہوا ہے ہمارا بچپن کا فٹوال کھلنا شروع ہوا ہے اس کے بعد ہم نے آستہ آستہ پھر ہم نے وہ ستکوری بال ہوتی تھی اس وقت چھوٹی بال ہوتی تھی ستکوری اس کے لیے ڈیڑھ روپے نہیں ہوتے تھے دو روپے نہیں ہوتے تھے لیکن ادار کر کے وہ کر کے یہ کر کے مانگ کر کے لاتے تھے وہ بال کھلتے تھے پھر کوکربازار کے گلیوں میں پھر جب گلیوں میں ہم نے فٹوال کھلنا شروع کیا اس کے بعد ہم لوگ پھر جو لال چوک ہے پلیڈم سلمہ جاہاں تھا کوٹ روڑ کی طرف سے ایک گول ہم رکھتے تھے دوسرا گول گھنٹہ گھر کے پاس رکھتے تھے کیونکہ وہاں لائٹ ہوتی تھی شام کو ہم بارہ بجے رات پکچر ختم ہوتی تھی تو ہمارا فٹوال شروع ہوتا تھا گیٹا ڈیڑ گھنٹے ہم وہاں فٹوال کھلتے تھے وہاں سے ہم نے تائری کیا اس کے بعد میں چلا گیا ہوں پولو گرون پولو گرون میں جب میں پہنچ گیا وہاں آٹی سی کی ٹیم بہت اچھی کھلتی تھی بہت اچھی کھلتی تھی پھر فاروک صاحب کا میں نے فٹوال دیکھا فاروک صاحب ہمارا لیجن تھا اس کے نام پہ ابھی ٹورمیٹ ایتکا میں کل سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے پاس ہم گئی اس نے مجھے دیکھا کھیلتے ہوئے آستا آستا جب میں پہلے کورٹ روڈ میں گیا کورٹ روڈ میں میں نے اچھا فٹوال کھیلا اس وقت جب میں نے اچھا فٹوال کھیلا پھر مجھے آٹی سی نے بلایا پھر میں آٹی سی میں میرا تنکہ اس وقت ہوتا تھا ایک سو اسی روپیہ ڈیلی ویج تھا ایک سو اسی روپیہ تنکہ تھا میرا گویا کہ آپ کی نوکری بھی تائی اسی بنیاد پہ ہو گئی نہیں وہ بات تو صحیح ہے میری نوکری بھی اسی بنیاد پہ ہو گئی ہے فٹوال پہ رہی اس کے بعد جب میرا تنکہ پہلا ایک سو اسی روپیہ تھا اس کے بعد میں چلا گیا ہوں پھرکا پریشناپ انڈیا میں تو وہاں انہوں نے مجھے ساڑھے چار سو روپیہ تنکہ رکھا ہے اس کے بعد میں کھیل رہا ہوں اچھا کھیل رہا ہوں اس کے بعد میں پھر آٹی سی نے مجھے سینئر ایشٹن آرڈر نکالا پھر آٹی سی میں چلا گیا واپس پھر آٹی سی میں پھر کھیلا بہت اچھا کھیلا اس کے بعد میں پلیس میں گیا ہوں پلیس میں پہلی پوشٹنگ جو مجھے تھی ایس ہے ملک حوالدار مجھے ملا تھا اس کے بعد میں نے بہت محنت کیا وہاں پھر مجھے انڈیا کا نام ملک انڈیا ٹیم کے لیے مجھے نام بھی مل گیا جب میں نے بمبئی میں چھو بیس گول کیا جلی میں میں نے کم از کم اٹھارہ گول کیا ہے دوران ٹرافی میں سنتوش ٹرافی میں میں نے فرس میچ میں تین گول کامل نادو کو مارا تین گول ترپورا کو مارا دو گول ہیدر آباد کو کیا تو مجھے انڈیا ٹیم نے تین دفعہ ملک مجھے کھیلنا کا موقع ملا لیکن جب میں پہلی دفعہ سیلیکٹ ہوا انڈیا ٹیم کے لیے تو اس وقت انہوں نے بولا آپ کے پاس لیفٹ پیر نہیں ہے پہلے آپ لیفٹ پیر تیار کرو پھر محنت کر رہے وہ کر رہے پھر وہاں بینگلور جا کے پھر واپس ڈراف کیا مجھے پھر آیا میں واپس پھر محنت کرنے لگا بہت محنت کرنے لگا پھر میں نے محنت کیا پھر جب بھمبوئی گئے کھیلنے کے لیے پہلے میچ میں میں نے ڈبل ہیٹرک ماری ہے پھر میں نے وہاں کل چھو بیس گول کیا پھر پریس والے مجبور ہو گئے یہ لکھنے کے لیے ایسا یہ فاروڑ ہے اس کو کیوں نہیں انڈیا ٹیم دیا رہا ہے پھر مجھے انڈیا ٹیم نے لے لیا پھر چل رہا ہے پھر بولا ٹریننگ چل رہے ہیں ایک مینے کا ٹریننگ چل رہے ہیں پھر بتایا انہوں نے ابھی آپ کو اور محنت کرنے پڑے گی ابھی پورا پرفکٹ نہیں آپ بڑے بڑے کوش تھے اس وقت پیکے بینر جی تھا باشا تھا یہ تھا بہت اچھے اچھے کوش تھے پھر دراف کیا مجھے پھر میں سنتو شلافی میں جب چلا گیا ہے سنتو شلافی میں پہلا میں جینڈ کے ورشز کامل نادو تھا تو اتر کے ہی میں نے ہیٹ ٹرک ماری ہے پھر دوسرا میچ ہمارا تھا ترپورا ورشز جینڈ کے اس میں بھی میں نے ہیٹ ٹرک ماری ہے تیسرا میچ ہمارا تھا ہیدر آباد ورشز جینڈ کے اس میں میں نے دو گول کیا تین میچوں میں میں نے آٹھ گول کیا پھر مجھے انڈیا ٹیم کے لیے پھر سیلیکٹ کیا گیا تھا جب مجھے انہیں ٹیم کے لئے سیلیکٹ کیا تھا تو مجھے جانا تھا ریشیا لیکن میں نے کوچ کو رکس کیا میں نے اس کو بولا مجھے دو ٹیمیں جانی تھی ایک تو ریشیا جانی تھی گھڑوور ٹور کے لئے اور دوسری ٹیم کو جانی تھا انتر بنگلہ دیش پریڈن کپ کھلنے کے لئے جب ہم پہنچ گئے ملب کلکڑا میں ہمارا کیمپ چل رہا ہے تو مجھے جو سیلیکٹ ہوا تھا میں ریشیا جانے کے لئے لیکن میں نے اس کو رکس کیا میں ٹور رمڈ کھلنا چاہتا ہوں تو پریڈن کپ ڈاکہ میں چل رہا تھا تو پہلا ہی میچ انڈیا ورسز چینہ ہوا فرس میچ میں ہی ہماری ٹیم دو گول سے ہار رہی ہے ہاپ ٹائم ہوا ہمارا کوچ تھا چار ورلڈ کپ اس نے کھل رہا تھا سری ملوون یوگی سلایوے کا کوچ تھا بہت اس نے ملوپ اس نے مجھے ہاپ ٹائم کے بات بولا مجی جو گو ٹو آف میں وارم کرنے لگا پھر میں گروڑ میں چلا گیا جب میں گروڑ میں چلا گیا تو کھر رہے ہیں سیکنڈ ہاپ چل رہا ہے دو گول سے انڈیا ہار رہی ہے تو وہاں سے کیا ہوا ہے ایک بال آئی ایسے کورنٹ فلیک سے میں نے کشنی کے امینے کھالی یہ رکھا ایسے یہاں سے لگ کی بال سیکنڈ بار میں گول ہو گیا جب یہ گول ہو گیا میں ادری گر گیا میں ایسے گر گیا لوگ میرے اوپر ملوپ پلیئر جو میرے ہے وہ میرے اوپر چڑ گئے سب ایک 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 کامس کون چار پانچ پلیئر میرے اوپر تھا میں تو مر گیا میں مر گیا پھر اس کے بعد کیا کیا کہاں پھر ایک بال میں نے لیا ٹاپ آپ ڈی میں نے کٹ کیا دوسرا کٹ کیا تیسرے کٹ پر پیلنٹی مل گئے اچھا اب مجھے بول رہا ہے آپ جاؤ پیلنٹی مارنے کے لیے میں نے رسک نہیں لیا میں نے بولا ابھی تک یہ پیلہائی مل گیا موقع ملا مجھے تین سال کے بات انڈیا کھل لے کے لیے اگر ہمیں یہ گلتی ہو جائے گی تو مجھے نہیں لے پھر دوسرا لڑکا گیا پھر دو دو گولڈ رہا ہوا اگینے چینہ کے ساتھ جب ہم ہوتل میں پہنچ گئے ہوتل میں ہمارا جو یہ کوش صاحب تھا چار ورلڈ کپ کھیلاتا ہوتا ہے اس نے بولا اس نے میٹک بلائی امرجنسی فل ٹیم آئے پھر بیٹھے ہم اس نے پتایا میں نے پہلا لڑکا یہ دیکھا ہے ہر کوئی ہاتھ سے گول کر سکتا ہے ہیڈ سے گول کر سکتا ہے ٹانگ سے گول کر سکتا ہے بارڈی سے گول کر سکتا ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے کچھ نہیں کیا بال آئی اس نے یہ کھالی اس نے ایسے رکھا یہ شکڑ بار میں گول چلی یہ پلیئر میں نے پہلے دیکھا مجھے بھی پتا نہیں ہے میں نے کہہ کی ہے لیکن وہ کیا بولنے لگا بولتا ہے ایسا پلیئر میں نے کلیور پلیئر پہلا دیکھا ہے بولا دیکھو یہ چیز ہونا چاہیے پورا ٹیم کو اس نے دے دیا یہ دیا اس کے بعد ہمارا شام کو ڈینر تھا جب یہ دے دیا کیونکہ شام کو میش لگتا تھا وہ در لائٹ میں شام کے چھے بجے میش ہوتا تھا سٹارٹ پھر نو ساڑھے نو بجے تھا وہ میری سٹارٹ ہے میرا وہی وہاں سے میں سٹارٹ اس کے بعد میں سیدھا مون بگان میں چلے گئے تھے مون بگان میں پہلے سال میرا کنٹریکٹ جو تھا پچاس ہزار روپے تھا پھر مجھے اس وقت کے پچاس ہزار روپے کیا لگتا ہے یہ ایٹی ون کی بات ہے ایٹی ون ایٹی ٹو کی بات ہے کیونکہ ایٹی ٹو میں میں ایشن گیمز ٹرائل میں بھی تھا ایشن گیمز جو تھا یا ہمارے دلی میں اس میں بھی تھا اس کے بعد جب میں کلکڑا پہنچ گیا تو پچاس ہزار روپے اس وقت مل رہا تھا پورے سال کا پھر میں نے سٹارٹ کیا پھر دوسرے سال انہیں چڑھایا پھر مجھے وہاں نوکری بھی مل گئی میں پہلے اس میں تھا ایف سی آئی میں تھا وہاں سے چینج کیا میں نے پھر کلکڑا الیکسی ڈی بورڈ میں پھر وہاں بھی مجھے ملتے تھے کم از کم اس وقت آٹھ دس ہزار روپے تنخوا بھی مل رہے تھے پھر میں آفیس بھی جاتا سویر آفیس جانا اس کے بعد پریکٹس کر کے پھر آفیس سیدھا جانا اوزر حاضری کرنا پھر واپس آنا پھر میں نے وہاں سٹارٹ کیا مانگلہ مون بگان میں کھیلنے کے لئے پھر چار پانچ سال میں نے ادھر اچھا فٹوال کھیلائے مانگلہ نام ہونے والا جب ہم آئے یہاں کشمیر میں جب آئے سنتو شرافی میں تو سب پاگل ہو گئے یہ کہاں یہ کہاں سے آگئے پھر میں فارور اس وقت میں بے کھیل رہا تھا بلتا ہے مجی تو فارور چھلتا آج کیوں بے کھلتا ہے کیونکہ وہاں کوچ کو جہاں سیٹنگ لگ جاتی ہے وہاں وہاں وہ کھیلاتا ہے اس کے بعد ہم نے فیڈریشن کا فائنل بھی یہاں جیتا سرنگر میں یہ ایٹی سیون کی بات ہے سٹیڈم میں پورا پیک اوپر چھد بھی پیک تھا جو پیڑ ہوتے تھے سٹیڈم میں پہلے پیڑ ہوتے تھے پیڑوں کے اوپر بھی لوگ تھے جگہ نہیں تھا نیچے بیٹھنے کے لیے اتنا بیڑ تھی کم از کم اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کم از کم چالیس پنتالیس ہزار لوگ میج دیکھتے تھے کتنی مزد عزت ملی آپ کو لوگ مجھے فٹبال میں اتنی عزت ملی ہے کہنے کی بات نہیں ہے میں یہ بول نہیں سکتا اتنا عزت ملا مجھے ہر کسی جگہ جہاں بھی میں گیا اس کے بعد میں نے جب میں کلکڑا سے پھر میں نے اس بنگال جوئن کیا اس بنگال میں بھی میں نے دو سال کھیلایا بہت اچھا فٹبال کھیلایا اس کے بعد میرے کو چوٹ آیا اس میں گھٹنے میں اس کے بعد میں نے اپریشن کیا بھومبئی میں اس کے بعد میں سرنگر جب آیا واپس تو میں نے یہاں ایک ٹیم بنائی تھی جے کے بینک کی تو جب میں نے جے کے بینک کی ٹیم بنائی اس وقت ہم نے بیس پچیس فلیر ہم نے اچھے لیے تھے اس ٹیم کے لیے اس کے بعد میں نے سرویس دیا ہے جے کے بینک کو جے کے بینک پچھلے ملب دو ہزار گیران تک دس گیران سال اتنا فٹبال ادھر کھیلا لڑکوں نے اتنا اچھا فٹبال کہلنے کی بات نہیں ہے اس کے بعد ہماری ٹیم جہاں بھی جاتی تھی سیم فائنل فائنل جیت کے آتی تھے اتنا نام کمایا تھا جنڈ کے بینک نے جیسے بڑے بڑے ٹورو میٹے ان میں حصہ لیا ملب بہت اچھا اچھا یہ کیتے ہیں ہم لوگوں نے یہ میری بچپنی کی سٹوری ہے اس کے بعد میں نے بینک کی ٹیم بنے کم از کم ڈیرھ سو لڑکوں کو روزگار دیا ان لڑکوں میں ایسے بھی لڑکے جو اس وقت پونے دو لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ تنکھا بھی لے رہے سکیل تھرڈ ہے ان کو بھی میں نے بنا دیا اس کے بعد میں نے دو ہزار گیرہ میں چیم منیسٹر نے مجھے رکس کیا ہے آپ پی ڈی سی جوائن کرو کیونکہ یہ ایک چھوٹی ٹیم ہے اس کو بناوٹی ہے پھر میں نے پی ڈی سی میں یہاں بینک کی نوکلی چھوڑ کے میں نے پی ڈی سی جوائن کرو پھر پی ڈی سی ٹیم بنایا ابھی تک میں ابھی گیرہ سال ہو گیا مجھے پی ڈی سی ٹیم میں یہ لاست ایر ہے مجھے ساٹھ سال ہونے میں یہ لاست سال ہے ادھر مجھے میں وہاں نوکلی کرتا ہوں مجید صاحب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنی محنت کر کے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں آج کل کا جو ماحول ہے وادیہ کشمیر میں چونکہ پتہ ہے آپ کو حالات کیسے ہیں ایسے حالات میں بڑا ہی کٹھن ہیں اور اوپر سے یہاں پہ ساری دنیا میں کوویڈ انیس کا رجحان جو ہے اس نے بھی یہاں پہ بہت کمزور کیا ہماری کھلاڑیوں کو ابھی جو ہماری کھلاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹ جو ہے ہماری ینگ سٹیرز جو ہے کچھ ایسے ڈرگ پیڈلر بن چکے ہیں یا ڈرگز میں ملوث ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے میں سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا پہلے یہاں روزگار ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس 22 ٹیمیں ہوتی تھی ہیں گورنمنٹ ٹیمیں 22 ہوتی تھی آج کل چار یا پانچ ٹیمیں ہیں 22 ٹیموں میں ہر سال چار چار پانچ پانچ لوڑکوں کا روزگار ملتا تھا آپ دیکھئے جب 22 ٹیمیں یا 24 ٹیمیں ہو گئے 120 لوڑکیں روزگار ملتا تھا ہر سال اب دیکھو وہ روزگار سب ختم ہو گیا اب وہ کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی دیان نہیں دیا اس چیز پر سپورٹس کو انہوں نے ستیاناس کیا جو سپورٹس میں ہونا چاہیے وہ ہے نہیں وہ ایسے آدمی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے سپورٹس کیا چیز ہے لیکن یہ میں رکس کرتا ہوں اپنے ال جی صاحب سے کم از کم یہ روزگار کھول دو یہ کم از کم یہ پلیئر ہے یہ گریب کے بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ امیر نہیں ہوتے ہیں یہ گریب ہوتے ہیں یہ بال ہے چار سو ہزار روپے کی ہزار روپے کی بال ہے بائیس آدمیس میں کھیلتے ہیں کہاں سے پینسل آئے گیا ابھی آج کل کا فورٹبال میں بول رہا ہوں جو پرفیشنل فورٹبال بن گیا اس کا ہاتھ پیچھے سے ہے کھالی فورٹبال اسٹرشن کی فورٹبال اسٹرشن نے اتنی محنت کی ہے دن راست لگا کے اس فورٹبال کو اوپر پہنچا ہے ابھی بھی میں بولتا ہوں میں جہان جہان بھی فورٹبال اسٹرشن کی ڈیپٹی مجھے ہے جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں اوپننگ کرتا ہوں ہر کوئی چیز دیکھتا ہوں اکیڈیمی کو دیکھتا ہوں ٹورمیڈ کو دیکھتا ہوں اتنے ٹورمیڈ آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے کم از کم اس سال میں تیس چالیس جگہ گیا ہوں ایسے چیپ گیسٹ پیسے سال بھی گیا تھا میں ایسے چیپ گیسٹ لیکن اس وقت فورٹبال کا بکھار بہت ہے اتنا بکھار ہے کہنے کی بات نہیں ہے لیکن روزگار نہیں ہے روزگار اگر ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بچے کو جو اس کی امید ہے میں کماؤں گا میرے پانچ سزار یا دس زار روپیا تنخوا مل جائے گی میرا گر چلے گا لیکن وہ گورنمنٹ کو سوچنا ہے جیسے میں نے اپنے دپارٹمنٹ کو مجبور کیا ہے میرے بائیس لوڈکوں کو میں نے روزگار دیا ابھی کی بات کر رہا ہوں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں میں کال یہ دو چار دن ہو گئے ہمارے جو ایم ڈی صاحبے پاورڈ ایویرمنٹ کاپریشن کے اس نے مجھے پورا ساتھ دیا ہے اس چیز کے لیے ہم نے روزگار دیا ہے بیس بائیس لوڈکو ہم نے بولا چلو دس ہزار روپیا ہم نے ان کو تنخوا رکھا ہے تین ہزار روپیا رفن میٹ رکھا ہے اور اگر ہم لوگ یہاں سے جمہو جائے گے وہاں دس ہزار روپیا تین ای ڈی مل جائے گے مجید صاحب آپ کو اس فیلڈ میں بہت بڑا احدہ ملا ہے اور آپ ایوانس ادارت میں بہت سارے ایونٹس میں ہوتے ہیں تو آپ کیا ایسی چیز اوبزرگ کرتے ہیں کہ جو بھی وہاں انیشیٹیو لیے جاتے ہیں جن بھی ایونٹس میں سپورٹس فیلڈ کے بچے جو ہوتے ہیں کیا وہ ان سکول سے ہوتے ہیں یعنی جو گارمنٹ سکول کے بچے ہوتے ہیں نہ ہی ان کو ویسی فیسلٹیز گارمنٹ سکول میں ملتی ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے سپورٹس فیلڈ میں جو ہے پارٹسپیشن ملتا ہے کیا آپ یہ چیز جو ہے ابزرگ کرتے ہیں کہ گارمنٹ سکول کے بچوں کو جو ہے ایک جو ہے ان کو ایک موقع ملنا چاہیے ان فیلڈ میں آنے کے لئے نہیں یہ بات تو صحیح ہے جیسے آج ہم سندنگر کے گھرون میں آیا ہے یہاں بھی ہم یہی چاہتے ہیں یہاں ایک ٹورمٹ ہم کرانا چاہتے ہیں اگر یہاں ٹورمٹ ہو گیا تو یہاں کے لوگوں کو شوگ بڑھ جائے گا یہاں کے جو سوسٹی ہے وہ لوگ بھی خوش ہو جائے گے جب یہاں ٹورمٹ ہوگا تو باہر سے ٹیمیں آئے گی ملب عید کا سے ٹیم آئے گی لال چوک سے ٹیم آئے گی پامپر سے ٹیم آئے گی بڑگام سے ٹیم آئے گی بچے کھیلے گے یہاں یہ تو اچھی بات ہے میں بول رہا ہوں نا اس وقت اس وقت ہمارے پاس میں سے نہیں ہوتے تھے پچاس روپے کا جوتہ لاتے تھے جس پہ ہم کھیلتے تھے خون نکلتے تھے آج کل ماں باپ یا پیرنٹس اپنے بچوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کا جوتہ جلاتا ہے دو ہزار کا ٹریک سو جلا ہر کوئی چیز آج کل وہ چیز ہی نہیں رہا لیکن تھوڑی سی مہنز کرنی چاہیے جیسے ملو آپ نے بولا ڈرگز کا اس وقت بہت یہ میں خود ایک دفعہ بند سے چر رہا تھا پولو گرونڈ جانا تھا مجھے میں شارکٹ کیا تھا یہاں میرا قدل سے میں نکل گیا بند سے کی طرف سے میں نے بہت فلود دیکھا ہے فلود دیکھا ہے جسے یہ لوگ نشہ کرتے ہیں یہ چیز سے دور رہنے کے لیے اسے بیسٹ ہے گرونڈ میں آجا سویرے واق کرو واق کر بھی آدھا گھنٹا ہے گھنٹے گرونڈ میں رہو گے آپ دیکھو گے دوسرا ہی زمانہ ہوتا ہے آگر میں یہ سبز یہ نہیں دیکھوں میں گاس نہیں دیکھوں گا مجھے نید نہیں آئے گی جس دن میں دیکھوں گا یہ بچپن سے ہی مجھے آدھے دیکھتے آج ہو گیا پچاس سٹھ سال ہو گیا مجھے اس کو دیکھتے دیکھتے ڈیلی میں دیکھتا ہوں اس کو آج کی بات کر رہا ہوں آپ سے انٹریو کر رہا ہوں سویرے مجھے چھ بجے میں پولو گرونڈ میں تھا اپنی ٹیم کو پرکس کر کے پھر میں یہاں آنے کے لیے ملکوش کی بہت سارے جو پیرنٹس ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے بھی پیرنٹس ہیں جن کو ایمپورٹنس فیزیکل ایڈیوکیشن کی نہیں ہے سپورٹس کی ایمپورٹنس ابھی پتا نہیں ہے اویر اتنے نہیں ہے جو ایلٹریٹ ہے یا جو کسی وجہ سے نہیں چاہتے کہ سپورٹس میں ہمارے بچے جائے آپ ان کے لیے کیا میسیج میں اتنا ہی بتاؤں گا دیکھو میں نے سکس یا سیون تک میں نے پڑھا ہے لیکن تنخل لے رہا ہوں اس وقت میں اسی نبی ہزار روپیا لیکن میرے بچے میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا بھی اور کھیل کوئی کی طرف بھی انہوں نے میرا نام اور روشنگ ان کو میں نے ایک ہی بات بتایا میں نے بولا جب بھی آپ اس وقت کسی کے پاس جاتے ہو ادھر سب بولتے ہیں مجید ککرو کا بیٹا ہے اس کو کرو میں نے بولا اب ایسا ہونا چاہے اب ہر کوئی مجھے بولنا یہ شیبا کا باپ ہے ڈاکٹرنی کا باپ ہے یہ مجید ککرو اب ایسا نام آپ لوگوں کو کمانا ہے لیکن انہوں نے بھی محنت کیا اس نے تین دفعہ فٹبال کو بھی کھیلا تین ملو سٹیٹ کی کپٹنشپ بھی اس نے کیا میرے بیٹے نے انڈو بار نیکو بار بھی گیا تھا بومبائی بھی گیا تھا یعنی آپ کے بچوں نے کھیل کود میں بھی حصہ لیا ہے اور ڈاکٹر بھی بنے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر میں بولتا ہوں یہی بچے ہیں یہی بھی دو ملنے میں کیوں نہیں بنے گی میں جب ملوم میں بتاؤں گا سیدھی بات میں انپڑھ میں نے اپنے بچوں کو ایسے پڑھایا بھی اور گرونڈ بھی دکھایا تب دونوں چیزوں میں وہ ٹاپ نکل گئی مجید صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں فائنلی کہ آپ نے کہا کہ میں ساتھوی جماعت تک پڑھا ہوں اس کے بعد آپ کی محنت اتنا رنگ لائی ایک تو آپ نے اپنی زندگی نکھار دی اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں کی بھی زندگی نکھار دی اب آپ کہتے ہیں کہ میری پہچان تو ہو چکی ہے اب میرے بچے سے میری پہچان ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کا بچہ نام بچے کا نام لے کے دنیا کہے کہ یہ عبد المجید ککرو کا بیٹا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عبد المجید ککرو ساری اپنی زندگی انہوں نے بیان کر دی چند منٹوں میں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک محنت اور لگن سے انہوں نے کام لیا اور آج یہ مقام انہوں نے حاصل کر دیا ساری قوم کشمیر خصوصا کشمیر کے لوگ جہاں آپ نے سنا کہ یہ جب بھارت سے کھیل کے آئے جب یہاں پہ ان کا ٹورنمیٹ تھا تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی یہ مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا آپ خود تصور کر سکتے ہیں ہمارے پیرنٹس سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ عبد المجید ککرو صاحب نے کہا کہ یہ مقام انہوں نے تب حاصل کیا جب انہیں لگن تھی جب انہیں محنت کی اور پیرنٹس کا ساتھ تھا وہ بھی دن تھے جب یہ پالتین میں کاکز برا کرتے تھے اور اس پالتین کو بند کر کے ایک بال کی صورت دیتے تھے اور پھر اسی سے کھیلتے تھے یہ ایک شوک اور لگن تھا جس نے عبد المجید ککرو کو یہ مقام دیا آپ دیکھتے رہیے دوائیسو کشمیر اور کشمیر آن لائن ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی